ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اہل سنت والجماعت اچھا اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لینا کہ اہل سنت والجماعت تو سارے چاروں ائمہ کی اقتدا کرنے والے جو لوگ ہیں نا چاہے وہ ہنفیوں چاہے مالکیوں چاہے شافیوں چاہے حملیوں یہ چاروں ائمہ کی اقتدا کرنے والے لوگ کون ہیں صرف ہم ہی نہیں ہیں چاروں ائمہ کی اقتدا کرنے والے لوگ کون ہیں اہل سنت والجماعت لیکن ہم آج کل اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں بولو دیوبندی تو دیوبندی کو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے دیوبندی کہنے کی اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ جب ملاوٹ کسی چیز میں ہوتی جائے نا تو پھر کھری چیز کو بیان کرنے کے لیے ذرا تفصیل کرنی پڑ جاتی ہے مثال کے طور پر پہلے زمانے میں جب گھر میں گھی ختم ہو جاتا تھا تو خامن کاروبار پہ جانے لگتا تو بیوی صرف ایک لفظ کہتی تھی جی گھی ختم ہو گیا ہے لیتے آنا کیا کہتی تھی گھی ختم ہو گیا ہے تو گھی کے لفظ سے خامن کو سمجھا جاتی تھی میں نے کیا لانے اللہ کی شان دیکھو بناوٹی گھی آگئے ڈالدہ گھی آگیا فلان گھی آگیا تو اب بیوی کو تو اصلی گھی چاہیے تھا ٹھیک ہے نا لہذا اب جب خامن جانے لگا تو بیوی نے کہا جی دیسی گھی لے آنا تو دیسی کا لفظ ہوتی کیوں لگانا پڑ گیا نکھار کرنے کے لیے پہلے تو گھی کہتی تھی اب کیا کہنے لگیں تو بیوی دیسی کا لفظ کیوں لگایا تاکہ کھوٹے اور کھرے کے درمیان اصل اور نقل کے درمیان امتیاز ہو سکے اب اس کو یہ لفظ لگانا پڑ گیا یہ مجبوری تھی اس کی تو اس نے خامن کو کہا کہا جی کیا لے آنا دیسی گھی لے آنا اب کیا ہوا کہ لوگوں نے وہ دیسی گھی حاصل کرنے کا طریقہ یہ نکالا کہ دودھ کے اندر ڈالڈے گھی ڈال دیئے دہی جمانے سے پہلے اور پھر اس کا انہوں نے جو ہے نا وہ مکھن نکال کے گھی نکالا تو یہ پھر ملاوٹ والا تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دیسی گھی لانا اب بیوی کہن لگی جی اصلی دیسی گھی لانا تو اب اس کو ایک لاب دور استعمال کرنا پڑ گیا تو یہ جو لفظ وہ استعمال کر رہی ہے وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے کر رہی ہے کس کے لئے کر رہی ہے اصلی دیسی گھی کہ ایسا دیسی گھی کہ جسمیں ڈالڈا کی ملاوٹ سے نہ گھی نکالا گیا ہو بس لے دودھ سے ڈائریکٹ گھی نکالا گیا ہو جس طرح اس عورت کی مجبوری تھی ہماری بھی یہ مجبوری ہے کہ اتنے فتنے آگے ہیں دنیا میں کہ صحیح نشاندہی کرنا مسئلہ بن گیا ہے لہٰذا اب کوئی ہم سے جب پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور ہم آگے سے صرف ایک لفظ بتا دیں جی دیوبندی تو اس دیوبندی کے ایک لفظ سے ہر چیز اس کے اوپر واضح ہو جاتی ہے ہمیں مزید تفصیل نہیں کہنی پڑ جاتی ہے ورنہ اہل سنت والجماعت اگر ہم کہیں گے تو پھر اہل سنت والجماعت تو بریلوی بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر آگے بتانا پڑے گا نا کہ ہم کون ہیں بات سمجھ گئے نا تو اس لیے یہ مجبوری ہے کہ ہمیں اپنی شناخت کے لیے ایک لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے اصل لفظ کو ہے اہل سنت وال لیکن اگر اہل سنت والجماعت کے آگے اندر بتانا پڑے تو ہم کیا بتاتے ہیں تو ایک لفظ سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے